نمسکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بانگڑے آپ کا سکارکم میں سواگت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کے فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا جائفل اور مشری کو اگر ایک ساتھ کھائیں تو یہ ایک زبردست عوشدی بنتی ہے اس بارے میں آپ کو سمپون جان کرے دوں گا دوستوں کس طرح سے لینا ہے کتنی ماترہ میں لینا ہے سب کچھ بتاؤں گا دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انڈرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں بازوں میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دید سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی ندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک وارٹس اپ انسٹاگرام ٹیوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں سمیں برباد نہ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جہاں دوستوں آدھی واسیوں کے انسار جائے فل کا چھوڑ تیار کیا جائے اور قریب دو گرام چھوڑ کو دو گرام مشری میں ملا کر پرتیدن صبح شام فاکی مار لی جائے تو ہاربل جانکاروں کے مطابق یہ شریر کو پسٹ بناتا ہے بلوان بناتا ہے طاقتور بناتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو ہیلڈی رہنا ہے سوست رہنا ہے تو جو ہے دو گرام چھوڑ آپ کو جائے فل اور دو گرام مشری ملا کر پرتیدن صبح اور شام فاکی مار لیں اور پانی پی لیں اس سے جو ہے آپ کا شریر دیکھیں تین سے چار دن کے اندر میں کتنا بلشت اور طاقتور ہو جائے گا جن پروشوں کے شریر میں شکرانوں کے بننے کا سلسلہ کم ہو گیا جائے کم ہو گیا ہو تصویر یا پتلا ہونے کی شکایت ہو انہیں اس فارمولے کو آزما کر دیکھنا چاہیے سن دوہزار پانچ میں بی ایم سی کمپلیمنٹری الٹرنیٹیو میڈیسن نامک جنرل میں پرکاشت ایک شود کے پرنام پر بھی نظر ڈالی جائے تو جانکاری ملتی ہے کی نیٹ میگ یعنی کی جائفل کلینیکل طور پر سیکس سیکسول ایکٹیویٹی کو سکارت مطور سے بڑھانے میں استعمال کیا جاتا ہے آفریقہ میں ایک پارم پر ایک خادپدارت پوریج تیار کیا جاتا ہے جو کی سیکس روچی ہونے پر محلاؤں کو دیا جاتا ہے اس خادپدارت میں جائفل کا ساماویش صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ادھے پک کی طرح کارے کرتا ہے برین ٹانک رومن اور گریک سب بھیتاؤں میں جائفل کو ایک برین ٹامنک کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے جائفل تھکان اور تناو دور کرنے کیلئے جانا جاتا ہے اس سے ایک آقراطہ بڑھتی ہے جس سے بچے اسکول میں ادھے کے ایک آقراطہ ہو کر پڑھائی کرتے ہیں درد نوارک جائفل کی پیڑا کو شاند کرنے میں اگریم ہے پراچنگ چینی اور شہدی میں جائفل سریشت رہا ہے جوڑوں کے درد مانپریسی کے درد آرثرائٹ کے درد چھٹکارہ پانے کے لیے آج بھی جائفل کے تیل کو علمات کیا جاتا ہے ساتھ میں اگر آپ اس کے جائفل اور مشری کے چھونڈ لیتے ہیں تو سونے میں سوہاگا ہو جائے گا تو جن کے بھی ہاتھ پہ جوڑوں میں درد ہے وہ جائفل کا تیل لگائیں اور ساتھ میں چھونڈ کو بھی لیں تو بہت فائدہ ہوگا پندرہ دن میں آپ کو رجل دکھ جائے گا اپچ کی پیڑا جائفل اپچ دور کرنے کے لیے ہمیشہ سے دیش میں سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے ڈائریا کبز اپکاری آنے کی سمسچہ کا نیواران جائفل سے کیا جاتا ہے اپا ناؤ کے نرس کے لیے بھی جائفل کا استعمال کیا جاتا ہے موں کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے جائفل اور چھنی کھائتوں موں کی بدبو کو جائفل پاوڈر کے پریوک سے دور کیا جاتا ہے جائفل میں انٹی بیکٹریل پراپٹی ہوتی ہے جس سے موں میں موجود کیٹانوں کا صفایہ ہو جاتا ہے یہی وجہ کی جائفل کئی برانڈوں کے ٹوٹ پیسٹ میں جم کر استعمال کیا جاتا ہے لیور اور کیڈنی شد ہوتی ہے جائفل سے شریف کی وشیلے پتات ہٹاتے ہیں مریض پھر پٹری پر لوٹ آتا ہے کئی طرح کی وشیلے پتات بھوجن کے ذریعے شریف میں پروش کر جاتے ہیں دوسری جلوائیوں تناؤں تنباکو سیون شراب خوری میں جٹیل وشیلے پتات شریف میں رہتے ہیں اس سے شٹکارہ پانے مدد ملتی ہے جائفل اس سے لیور کیڈنی دونوں شد ہو جاتے ہیں لیور کے روگیوں کے لیے جائفل ایک عوشدی کی طور پر پریوک کیا جاتا ہے کیڈنی سٹو سے بھی جائفل شٹکارہ دلاتی ہے مریض کا لیور اور کیڈنی سوست ہو تو اسے اس کا سواست بھی اتم رہتا ہے تو دوستوں یہ تھا جو ہے جائفل اور ملتی کے فائدے امید کرتا ہے آپ کو جانکاری ضرور اچھے لگے گئے اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیب کوہر بھاگڑے کو اسکائر کم شانے کی جازت دیجئے